ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسوسوں نے آ کر سلطان کو بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں اور عوام میں بہت مقبول بھی ہو گئے ہیں لیکن کوئی شک ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا نہیں پا رہے تو سلطان نے کہا کہ جو دیکھا اور جو سنا وہ بیان کرو تو اس پر جسوس بولے کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جہاد بالنفس جہاد افضل ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا بھی جہاد ہے اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا بھی جہاد ہے تو اس پر سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے تو جسوس کہنے لیکن شک تو کوئی نہیں لیکن وہ مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگوں سے ہمیں کیا ملا صرف قتل و غارت گری ان جنگوں نے ہمیں کیا بنایا قاتل یا مقتول اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے اٹھ کڑے ہوئے اور اس سے ملاقات کرنے کی ٹھان لی بھیس بدل کل ملاقات کی اور جاتے ہی سوال کیا کہ حضرت کوئی ایسی ترقیب بتائیں کہ بیت المقدس کو بغیر جنگ کے آزاد کروا لیا جائے اور مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو بغیر جنگ کے کیسے روک لیا جائے تو اس پر وہ عالم بولا کہ دعا کریں اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گئے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ عالم دین پوری سلیبی فوج سے زیادہ خطرناک ہے سلطان نے اپنا خنجر نکالا اور اس کی ایک انگلی کار دی جب وہ درد سے کراہنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب اصلیت بتاتے ہو یا تمہاری گردن اڑا دی جائے تو وہ توتے کی طرح بولنے لگا کہ میں ایک یہودی ہوں وہ سفید پوش ایک یہودی تھا یہودی عربی بولنا بخوبی جانتے ہیں جس کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہ فتنہ بہت عام ہو چکا تھا جس پر بہت مشکل سے کابو پایا گیا دور حاضر میں بھی یہ فتنہ پورے عروج کے ساتھ رواں دواں ہے جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑے بغیر مظالم کو روکا نہیں جا سکتا اس وقت پوری امت مسلمہ کو اسرائیل کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے دیکھیں اگر دعا سے ہی کام چلتا یا زبانی جمع خرچی سے کام چلتا تو سرور ایک اونین پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ستائیس غزوات میں بنفس نفیس شرکت نہ فرماتے بلکہ آپ حرم پاک میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے جو مستجابت دعا ہونے کی وجہ سے آپ کی دعا تو منوان قبول کر لی جاتی لیکن نہیں آپ نے بتایا کہ اسلام کے لیے کھڑا ہونے کی بھی ضرورت ہے قربانی مانگتے ہیں جبکہ دور حاضر میں مسلمان جدید اصلے اور میزائلوں سے لحس ہونے کے باوجود صرف مضمت سے کام لے رہے ہیں یہ صرف اور صرف بزدلی ہے اس کے سوا کچھ نہیں اللہ کریم فلسطین کی غیب سے مدد کرے کیونکہ ہم تو اب اس قابل نہیں رہے